امیر خان نے پوچھا ہے کہ موچھیں کتنی بڑی رکھ سکتے ہیں موچھیں کٹوانے کا حکم ہے بڑھانے کا نہیں داڑی بڑھائی جائے اور موچھیں کٹوائی جائیں اب وہ کتنی کٹوائی جائیں تو اس کے بارے میں الفاظ انہکش شوارب کے بھی ہیں اور احفش شوارب کے بھی ہیں کہ اس کو بالکل مبالغے کے ساتھ کاٹا جائے تو اس کی مقدار یہ عموماً بتائی جاتی ہے کہ اتنی زیادہ کٹی جائیں کہ اس سے موچھوں کے جو نیچے والی کھال ہے وہ نظر آ جائے یہ مستحب ہے ہاں البتہ اگر کوئی آدمی بڑھانا چاہتا ہے تو زیادہ زیادہ اتنی بڑھا سکتا ہے کہ وہ موچھیں ہونٹوں کی جو یہ کنارہ ہے اس سے نیچے نہ رٹکیں کیونکہ موچھوں کو کہا جاتا ہے عربی میں شوارب شوارب شارب کی جمعہ ہے یعنی جو پانی پینے والے کو کہتے ہیں شارب کہتے ہیں پانی پینے والے کو تو موچھ کیونکہ جیسے آپ پانی پیتے ہیں تو پہلے موچھ اگر گلاس میں ڈوب جاتی ہے تو آپ سے پہلے وہ موچھیں پانی پی رہی ہیں تو اتنی بڑی نہ ہو کہ پانی کے اندر وہ ڈوبنے لگ جائیں تو اس سے کم کم ہو اس کی صورت یہی ہے کہ اس کناری سے وہ ہونٹوالی کناری ہے اس سے کم کم ہو حالبتہ یہ جو سبالتین ہیں جہاں موچھیں ختم ہو رہی ہیں اس کی نیچے والے جو حصہ ہیں ان کو آپ بالوں کو بڑھا سکتے ہیں تو وہ بڑھائے جا سکتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے مشہور ہے کہ ان کے سبالتین بڑی بڑی ہوا کرتے تھے یہاں سے موچھیں بڑی ہو جائیں اوپر سے نہیں یہ تو کھانے میں اور پانی میں ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا ہے زیادہ ان کو بڑھانے کی گنجائش نہیں ہے اطراف سے آپ بڑھا سکتے ہیں موسیقا